بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری بائیش یوڈیپ کی فیملی آپ لوگ کا ویلکم ہے بلکی زبیر کیچن میں میں آپ کی ہوسٹ اور آج پھر میں آپ لوگ کے لئے ایک نئی سی ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوں آج میں آپ لوگ کو بنانا سکھاؤں گی کہ اسپیشل دہی چکن کورما آپ اپنے گھر پر کس طرح سے بنا سکتے ہیں اور انشاءاللہ سٹیپ بے سٹیپ آپ کو پوری ریسیپی ڈیٹیل میں دینے کی کوشش کروں گی ہمارے سکتے ہیں کہ یہ ریسیپی آپ کو بہترینی ہوگی اور آپ کو بھی بہترینی ہوگا ہم سٹار کریں اس ریسیپی کو اور آپ نے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کرنا ہے سواری ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا یہ ساری ریسیپیز میں آپ لوگ ہی لے لے کر آتی ہوں تاکہ آپ لوگ اس سے لوت فندوز ہوں اور بہت زیادہ خوش ہو جائیں اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور مجھے سپورٹ کریں یہاں پر میں نے 3 میڈیوم سائز کی پیاز دیتے ہیں جنہیں میں نے سلائسز میں کٹ کر انہیں رکھا ہے پراؤن کرنے کے لئے آگے کے انگریڈینٹس کی جانب چلتے ہیں تو یہاں پر میں نے لیا ہے بہت ساری انگریڈینٹس جو آپ کو دیکھ رہے ہوں گے سٹارٹ کرنے ہیں پیریشی چکن کے ساتھ یہاں پر میرے پاس ہے 1.5 کجی چکن چکن کے یہاں پر میں نے تھوڑی بوٹی رکھتی ہے کیونکہ اگر آپ مہمانوں کے سامنے سرف کریں گے یا اپنے گھر والوں کے سامنے سرف کریں گے تو وہاں پر بھی آپ کو ضرورت ہوتی ہے بڑی بوٹیوں کی تو یہاں پر میں نے بڑی بوٹی رکھی ہے اور 1.5 ٹی اسپون کے قریب میرے پاس سوالٹ ہے یہاں پر میں نے شان کا پیکٹ والا کوروہ مسالہ پاورڈر لیا ہے اگر آپ کسی اور برینڈ کا یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اٹس اپ ٹو یو 2 ٹی اسپون کے قریب یہاں پر میں نے ریڈ چھلی پاورڈر لیا ہے 1 ٹی اسپون یہاں پر میرے پاس ہے حلدی پاورڈر چوار ٹاماتر لیا ہے جنہیں اس طرح سے راؤنڈ شیپ میں کٹ کیا ہے اور ایک پاو کی قریب میرے پاس ہے دہی اور سب سے موسٹ امپورٹنٹ تھینگ جو آپ نے یوز کرنا ہے چکن میں وہ ہوتی ہے ادھرک لحسل کا پیش کیونکہ آپ کے چکن میں ہوتی ہے اس مل اور یہ انگریڈینڈ آپ کی چکن کے اس مل کو بھرپور طریقے سے ختم کر دیتا ہے اور آپ کے چکن کو اس طرح بنا دیتا ہے تاکہ آپ اسے اچھی طریقے سے کھا سکیں اور یہاں پر پیاس کو میں نے کچھ زیادہ براؤن نہیں کیا ہے ایسے براؤن کیا ہے کہ یہ لائٹ لائٹ سے براؤن بھی لگیں اور یہ پنک پنک والے پیاسوں سٹرائپ کے اور جب آپ تھوڑی سے لائٹ میں پیاس کو باہر نکال دیتے ہیں تو تھوڑے ٹائم کے بعد وہ خود ہی تھوڑی سے ڈائٹ ہو جاتے ہیں تو آپ نے پیاس کو زیادہ براؤن نہیں کرنا ہے تھوڑی سے لائٹ سے براؤن ہو جائے انہیں آپ نے فرائی پین سے نکال لینا ہے یہاں پر چکن کی مارینیشن کی جانب چلتے ہیں یہاں پر میں نے چکن میں اٹ کیا ہے سوالٹ اور ایڈریک لیسن کا پیج سوالٹ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈن استعمال کریں کیونکہ ہر انسان کی اپنی سوالٹ اور شگر کے اکورڈنگ ٹیسٹ چینج ہوتی ہے کسی کو بہت زیادہ شگر پسند ہوتی ہے کسی کو بہت زیادہ سوالٹ پسند ہوتا ہے کوئی لائٹ سوالٹ کھانے والا ہوتا ہے تو یہ آپ اپنے طریقے سے کمیے زیادہ کر لی جائے گا اور یہاں پر میں نے دونوں سپائیسز کا اٹ کر دیا ہے جو آپ کے بیسک مسائلوں میں آتے ہیں وہ ہے ریڈ چلی پاوڈر اور ہلدی پاوڈر اسے ملا اسے ڈالنے کے بعد آپ نے اچھی طرح سے کر لینا ہے مکس اپنے ہاتھوں کی مدد سے آپ نے بہت اچھی طرح سے مکس کرنا ہے کیونکہ جو چکن میں مسائلیں ہیں وہ ہاتھ سے ہی بہت اچھی طرح سے لگتے ہیں اس لئے آپ نے اس میں ہاتھوں کا استعمال کرنا ہے ہاتھوں کو اچھی طرح سے واش کر کے یا پھر ہاتھوں میں آپ گلاوز بھی پہن سکتے ہیں اور یہاں پر پھر آپ استعمال کریں دہی دہی میں نے تھوڑی سی پتلی والی لی ہے زیادہ تھک والی یہاں پر دہی میں نے استعمال نہیں کی ہے اگر آپ کے پاس تھک والی دہی ہے تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر تھوڑی پتلی دہی رکھیں تو زیادہ بیٹر ہے اس کو اچھی طرح سے پھیٹ کر اس میں یوز کریں یہاں پر پھر میں نے اٹ کر دیئے ہیں کورمہ مسائلہ پاوڈر شان کا کورمہ مسائلہ پاوڈر میں نے لیا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نیشنل کا یوز کریں یا آپ لوکل مارکٹ سے لائے کورمہ مسائلہ پاوڈر یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ڈپرنٹ کرتا ہے یہاں پر اچھی طرح سے مسائلہ آپ نے اس طرح لگانے تاکہ چکن کا کوئی بھی حصہ ایسا نہ رہے کہ جس میں مسائلہ نہ لگیا تو یہ وہ ٹائم ہے مسائلہ جو ہیں وہ چکن میں اچھی طرح لگ گئے ہیں وانہار آپ نے اسے مارینیٹ کرنا ہے اس کے بعد اب ہم لوگ چلتے ہیں سواؤس پین کی جانا ہے میں نے ایڈ کیا ہے اوائل اوائل وہ والے ایڈ کی ہیں جن سے میں نے انین کو فرائی کیا تھا اگر آپ فریش اوائل یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر رہے ہیں لیکن اگر آپ نے انین کے اوائل کو ویسٹ نہیں کرنا ہے تو آپ اس میں ایڈ کر سکنے کوئی ایشو نہیں ہے یہاں پر میں ایڈ کر رہی ہوں چار کٹے ہوئے ٹاماتر چار کٹے ہوئے ٹاماتر ہی اس کیا ہے ساتھ ہی میں نے اس میں ہری مرد چے ایڈ کرنی ہے پانچ سے چھے گلتے ہیں اس لئے تماتر کو آپ نے بہت اجی طرح سے اسٹیم میں گلانا ہے تماتر اسٹیم میں اجی طرح سے گل گئے ہیں اس کے بعد آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے مارینیٹ ہوئے ویچ چکن مارینیشن ٹائم میں نے ون آر کا رکھا ہے اگر آپ کے پاس اوور ٹائم کا ٹائم ہے اوور نائٹ اگر آپ اسے مارینیٹ کر سکتے ہیں تو آپ اسے اوور نائٹ بھی مارینیٹ کر لی جو ایک کا کافی زیادہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے میں زیادہ تر چیزوں کو اوورنیٹ میرینیٹ کرتی ہوں یہاں پر میرپس ٹائم کم تھا تو اس وجہ سے میں نے یہاں پر ون ار میرینیٹ کیا ہے اس کے بعد باری آتی ہے براؤن پیاس کی دس منٹ آپ نے چکن کو اچھی طرح سے مسالوں میں بھننے دینا ہے تب تک آپ نے یہاں پر براؤن پیاس کو اچھی طرح سے چوپر میں ڈال کے چوپ کر لینا ہے اس میں کوئی پانی کا اپنے ایڈ نہیں کرنا ہے پیاس اس طرح سے اپنے چوپ کرنے ہیں تاکہ وہ تھوڑی سو دردورے رہیں مطلب تھوڑی سو ابرے ہوئے رہیں جب وہ چکن کورما میں ایڈ ہوں گے اور جب وہ آپ روٹی کے ساتھ اسے کھائیں گے یہ چاول کے ساتھ اسے کھائیں گے تو اس کا ایک الگی ٹیسٹ آپ کے موں پہ آرہا ہوگا یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے دردورے پیاس کو اچھی طرح سے چوپ کر لینا ہے یہ دیکھیں اور چکن کو میں نے دس منٹ اچھی طرح سے مسالوں میں بھون لیا ہے اور یہ وہ ٹائم ہے اب اس میں ایڈ کرتے ہیں چوپ ہوئے پیاس براؤن انین اپنے چوپ ہوئے پیاس ایڈ کر دینا ہے اور اسے اچھی طرح سے کر لینا ہے میکس بہت ہی آسان سی یہ دہی چکن کورما کی ریسپی ہے یہ آپ کے گیسٹ اگر آپ کے گھر پر بیٹھے ہوئے بھی ہوں گے تو آپ کو اسے بنانے میں میرے خیال میں آدھا گھنٹہ لگے گا لیکن یہ کہ اگر آپ نے چکن کو زیادہ دھیر تک مارینیٹ کرنا ہے یا اوورنائٹ مارینیٹ کرنا ہے تو پھر اس میں ٹائم لگ سکتا ہے لیکن اگر آپ ون آر یا ہاف آر بھی مارینیٹ کرنے کے بعد اسے بنا سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے تو یہ سپیشل گیسٹ مینیو میں آپ نے اسے ایڈ کرنا ہے اور اسے پندرہ منٹ اور مزید آپ نے پکانا ہے میں نے اس میں تقریبا ایک بڑے کپ کا پانی ایڈ کیا ہے اگر آپ نے زیادہ پانی کا ایڈ کرنا ہے تو زیادہ کر سکتے ہیں یا پھر پندرہ منٹ اچھی طرح سے اپنے میڈیم فلیم پہ پکانا ہے پندرہ منٹ پکانے کے بعد میرے پاس ہاف کیپ کے بڑے ایسنس موجود تھا میں نے اس میں پانی ایڈ کر کے اس میں ایڈ کر دیا ہے تاکہ ایک پیاری سی اسمیل اس کے اندر آجے ایک پیاری سی خوشبو ہماری چکن کورمے کے اندر آجے دہی چکن کورمے کے اندر آجے تو یہ بہت ہی زیادہ مزیدار لگتے ہیں آپ یقین کریں یہ ریسپی آپ کو بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی ویڈیو میں کچھ بھی اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا ویڈیو میں اگر کوئی بھی کنفیوجن کہیں پر بھی رہی ہو تو مجھے ضرور کومنٹ میں بتائے گا کہ آپ کو یہاں کنفیوجن رہ گئے ہیں انشاءاللہ و تعالی میں آپ کی کنفیوجن قدور کرنے کی بھی ایک کوشش کروں گی ساتھ ہی اس چکن دہی چکن کی ریسپی میں نے دہی چکن پورمی کی ریسپی آپ کے ساتھ میں نے شیئر کمپلیٹ طور پر کر لیا ہے اب باری اسے ڈش آؤٹ کرنے کی اور یہاں پر میں نے اسے ڈش آؤٹ بھی کر لیا ہے اور اب میں اسے سرف کر رہی ہوں کلرفل پلاو کے ساتھ اگر آپ اسے سادے چاول کے ساتھ پرادے کے ساتھ نان کے ساتھ اندور کی روڑی کے ساتھ تافتان روڑی کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی نوش فرمانا ساتھ ہیں تو نوش فرمائیں مجھے دیں انجازت ملتی ہوں نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ